اللہ علیہ وسلم 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 امیر المومنین خلیفة المسلمین جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اس وصورت محفل کو سجایا گیا ہے اسٹیج پر ایسے عزرات تشریف فرما ہے جن کا احترام اور اکرام اور جن کے لئے اپنے دلوں کے اندر عدب کا تقاضہ رکھنا ہم سب کے لئے ضروری ہے اللہ ہمارے بزرگوں کے سائے ہمارے لئے دراز فرمائے عزیز دوستو بزرگو اور بھائیو حضرت قبلہ صدیقی صاحب بھی بیٹھے ہیں حضرت سید صاحب بھی ہیں اجاز نقشبندی صاحب میں بان لیگر مز بان لیگر عزرات بھی ہیں کوئی نئی بات تو میں آپ کی خدمت میں ارز نہیں کر سکتا باتیں وہی ہیں جو آپ علماء سے مشایق سے سنتے رہتے ہیں لیکن بات دوبارہ کرنے سے سبق ذرا رپیٹ ہو جائے تو کئی دفعہ یاد اچھا ہو جاتا ہے بلکہ استاد بیٹھے ہیں ہمارے استاد تقرار پر زوری بڑھا دیتے ہیں کہتے ہیں تقرار کرو گے تو مچ ہو گی تو اس کو تقرار ہی سمجھ لیں آپ کچھ دیر کے لیے ایک بات سب سے پہلے یہ ضرور یاد رکھئے گا کہ جو حضور علیہ السلام کے صحابہ سے پیار کرتا ہے نبی پاک اس سے محبت فرماتے ہیں حضور اس سے محبت کرتے ہیں جو بھی البدایہ والنہائیہ میں طبقات ابن سعد میں صاحب عزد القعبہ نے بھی اس کو لکھا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نجاشی بادشاہ کے کچھ مہمان آئے تھے نبی پاک کی بارگاہ میں پہلے جو مہمان آتے تھے وہ بانٹ دیے جاتے تھے کوئی صحابی لے جاتا تھا ان کی خدمت کرتا تھا یہ مہمان جب آئے تو حضور نے ترکی خیمہ لگوایا اور ان کا لنگر بار سے نہیں آتا تھا سید آشاہ صدیقہ پکا کے دیتی تھی اور محبوب اپنے دست مبارک سے اٹھا کر کھانا لے کے جاتے تھے توجہ ہے میری بات پہ یہ نوجوان ضرور گوھر کریں اس بات پہ اب لوگوں نے تسلق کا نام تعصب رکھ لیا اب ہم سب کو سننے کا مزاج بنانے لگیں پہلے اپنی جماعت کے سپیشلسٹ ہو جاؤ پھر تمہیں اجازت دے دیں گے سب کو سننے کی لیکن جس کو اپنا ہی پورا پتہ نہیں وہ دائیں بائیں جائے گا تو پریشان ہو جائے گا اُلج جائے گا ویسے بھی اکدر پھڑیے مخکم پھڑیے تو اکدے ہی ہو کے مریے اسی میں فائدہ ہے اور بزرگ کہہ گئے تھے ہمیں نوے نوے نہ یار بنائیے وہاں گھر اے میں نہیں جی اگلی گل کیتی میں نہیں کیتی جو کہ بزرگوں کی ہے نا جی تو میں تو لفظ کہتا ہے میں ڈرتا ہوں تو تسلپ پیدا کریں ایسے نہ دائیں بائیں جائے کرو نقصان ہوتا ہے حضرت عرص بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں محبوب خود کھانے کے برتن لے کر ان کے خیموں میں جاتے ان سے پیار کرتے انہیں دودھ دیتے خجوریں دیتے سرکہ دیتے تو آپ نے یہ والا رنگ ذرا نرالہ دیکھا تھا تو عرض کی یا رسول اللہ میں مان تو پہلے بھی بڑھے آتے پر ان کے ساتھ آپ کا انداز بڑا نرالہ ہے تو وفاؤں کا درس دینے والے محبوب نے فرمایا جب میرے غلام حبشا گئے تھے تو ان کے بادشاہ نے بڑا پیار کیا تھا تو جو میرے غلاموں سے پیار کرے میں ان سے پیار نہ کروں اس کا مطلب ہے جو سعابہ سے محبت کرے نبی پاک اس سے محبت کرتے اب ترمیزی شریف میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے اس کو بھی سن لیں ایک بندہ فوت ہو گیا اور بخاری میں سرکار کا فرمان موجود ہے حضور نے فرمایا مجھے خوشی کے موقع پہ بتانا چاہے نہ بتانا کسی کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر ضرور کرنا میں جنازہ ضرور پڑنا چاہتا ہوں ایک ایسی خاتون بھی انتقال کر گئی جو مسجد نبی میں جھاڑو دیتی تیسے آبا نے بتایا نہیں تو محبوب نے قبر پہ دوبارہ جنازہ پڑا اگرچہ یہ حضور کی خصوصیات میں سے ہے کہ محبوب دوبارہ جنازہ پڑے لیکن حضور نے پھر پڑا جنازے کا احتمام کرتے تھے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا سیابا نے خبر دی کہ یا رسول اللہ بندہ فوت ہو گیا جنازہ پڑا دے حضور گھر سے اٹھے حضور غیب جانتے تھے گھر میں بھی بتا سکتے تھے خاص توجہ کریں بات پہ حضور گھر سے اٹھے جنازگاہ تک گئے مرنے والے کے چیرے سے کپڑا اٹھایا فرمایا میں نہیں جنازہ پڑاؤں گا ہمارے اندر تو انسانیت ہی بڑی جلدی جاگتی ہے وہ دیکھو جی مولوی جنازے بھی نہیں پڑنے دیتے تیرے اندر زیادہ انسانیت کا درد ہے یا محبوب پاک کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجائے ان کے اندر درد زیادہ نہیں تھا ان کا تو وجود سرابہ رحمت ہے ان کو تو اللہ تعالی نے رحمت اللہ العالمین بنایا ہے جنادے پڑھنے گئے پھر کپڑا اٹھایا اور پھر فرمایا میں نہیں جنازہ پڑھوں گا حضور کیا وجہ ہے تارک سلات تھا حضور دین کے کسی ایک جز کا منکر تھا کیا قباہت تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مرا ہے یہ میرے عثمانِ گنی سے بغض رکھتا تھا میرے عثمان سے تو جب عثمان سے بغض رکھنے والے کا جنادہ نبی پاک نہیں پڑھتے تو تو بتا تو کیسے پڑھ لیتا ہے تو بتا تو تو تیری طبیعت کیسے گوارہ کرتی ہے سمجھا رہی ہے میری بات ہی ایک پہلو یہ یاد رکھنے آپ ایک سبق آج کی گفتگو دوسرا سبق قرآنِ مجید فرقانِ امید کی جو آئے کریمہ میں نے تلاوت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراج سے واپت تشریف لائے اللہ میں اس میں لکی علی رحمہ نے یہاں استاد بیٹھے ہیں میں کیا حوالہ پیش کروں اور کس طرح کر کے میں بات آگے بڑھاؤں بہرحال چرو اب آگیا ہوں تو کچھ عرض کروں گا میں سچی طریق بھی بڑی مشکل سے کرتا ہوں اور جھوٹی تو آتی نہیں خوشکی ہے طبیعت میں لیکن اصل درویش لوگ وہی ہیں جو ساری زندگی پھٹی پہ بیٹھ کے رسول اللہ کا دین پڑھاتے ہیں یاد رکھ لیں یہ بڑے مخلص لوگ ہوتے ہیں اصل وہ کہتے ہیں نا کسی کامیاب آدمی کے پیچھے کسی نے کسی بزرگ کا کسی نے کسی کا ہاتھ ہوتا ہے تو زندگی میں آپ کو جتنے کامیاب لوگ ملیں گے ان کے پیچھے ان کے استاد کا یاد ہوتا ہے بعض میں کوئی خطیب بن گیا تو انچا اڑنے لگا کوئی پیر بن گیا تو وہ تو خیر صاحب سے ہی انچا اڑنے لگا اس کی تو پرواز نرالی ہو گئی لیکن پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ ہی ہوتے ہیں وہ لیدہ بات ہے کہ ہمارے ہاں جو دارہ با یدری بوسارہ دن یاد کرے اس کو مہینے کے بعد دس یا بارہ زار ملتا ہے اور جو کسی گوئیے کے پاس جا کے سور سیدھی کر لے اس کو پچیس زار روز ملتا ہے وہ روز کمائی کرتا ہے تو اس فرق کو تھوڑا خیال فرمائیں میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے زندگی دین کو دی ہے پر جب بیٹیاں رخصت کرنے لگے تو جہیز بھی پورا نہیں تھا یہ رنگ بھی میں نے دیکھا یہ دکھتی ہوئی داستان ہے میں اس پر نہیں جاتا ورنہ کچھ مضمون رہ جائے گا میں تھوڑی باتیں کرنا چاہتا ہوں تو نفسرین نے لکھا ہے کہ سرکار میراج سے واپس آئے اب حضور میراج سے آئے تو میراج کا واقعہ جو ہے نا بڑا مشکل ہے ہم تو ماشاءاللہ ماننے والے لوگ ہیں تو ہم تو میراج کے ہر ہر پہلو پہ زبان اللہ کہتے ہیں لیکن ہے تھوڑا مشکل معاملہ کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں محبوب فرماتے ہیں میں گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں اور اٹھارہ ہزار سال کا سفر بھی تیہ کر لیا ہے لوگ کرامتوں پہ آڑ نہیں جاتے بزرگوں کی کرامتوں پہ آڑ جاتے کہتے ہیں کیسے ہو گیا جناب اٹھارہ ہزار سال کا سفر سردیوں میں جب آدمی بستر میں جاتے ہیں تو بستر گرم ہو جاتا ہے اور وضو کرتے ہیں کئی دفعہ تو تھوڑا تھوڑا پانی چلنے لگتا ہے اور جب کنڈی ہوتی ہے لوہے کی کنڈی اب تو خیر جدید دروازے آگئے ہیں لوہے کی کنڈی ہوتی تھی دیاتوں میں دروازہ بند کرتے تھے تو وہ ہلنے لگتی تھی تو محبوب فرمانے لگے میں گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں اٹھارہ ہزار سال لگے ہیں پر جس بستر سے نکل کے گیا ہوں واپس آنے پر ابھی گرم ہی تھا اور وضو کا پانی چند منٹوں کے بعد زمین میں جذب ہو جاتا ہے پر میں واپس آیا ہوں تو پانی ابھی چال رہا تھا اور فرمایا وہ جو کنڈی دروازے کے ساتھ بند کرتے وقت ہلنے لگی تھی میں واپس آیا ہوں تو ابھی ہیل رہی تھی توڑنے والے ہڑ گئے وہ ہڑ گئے انہوں نے کہا نہیں اکل مانتی ابو جال نے جا کے دروازے پہ دستک دی حضرت صدیق اکبر کے کچھ لوگ بندے جوڑنے کی اتنی ڈیوٹی نہیں کرتے جتنی توڑنے کی کرتے ہیں اس نے بھی کہا بندہ توڑنے کا موقع آتھایا سیدھا گیا دروازے پہ دستک دی جناب صدیق اکبر آئے کابو بکر ایک مسئلہ پوچھنے کا پوچھو ایک بندہ کہتا ہے میں گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں اٹھارہ ہزار سال لگے بس طرح ابھی بھی گرم تھا کنڈی ابھی بھی ایل رہی تھی پانی ابھی بھی چال رہا تھا آپ مانتے تو آپ فرمانے لگے اس میں ماننے والی بات ہے ہی کوئی نہیں میں کیسے مان جاؤں خوش ہوا مسکر آیا کہنے لگا لبات بن گئی کہنے لگا پھر سن انہوں نے کہا ہے جنہیں تو اپنا رسول مانتا ہے محبوب نے کہا ہے ایک منٹ کے لیے بھی جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں نہ میرے چیرے کا رنگ بدلا ادھر دیکھو میری طرف آج سب سے بڑا مسئلہ یقین کی کمزوری کا ہے اقبال نے کہا سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے تیری بے یقینی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ لوگوں کو یقین کی دولت حاصل نہیں جب کہنا تیرے رسول نے کہا ہے تو فرماتے ہیں نہ چیرے کا رنگ بدلا نہ ایک منٹ کے لیے میری سوچ بدلی نہ میں نے کہا کہ جا کے تحقیق کروں گا میں نے کہا ابو جال سن اگر میرے نبی نے کہا ہے تو پھر حق اور ساتھ چیف فرمایا ختم ہو گئی با یقین اور ایمان اگر مسلمان چاہتے ہیں اسے مسلمان ہونے کا مزا ہے تو ایمان اس طرح کا اختیار کرے جس طرح کا جناب صدیق اکبر کا ایمان اور محبوب نے اس پر گوائی دی خود نبی پاک علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں میں نے جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل پوچھی توجہ ہے میری بات پر جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل پوچھی محبوب فرماتے ہیں ابو بکر کے سامنے میں نے دین پیش کیا اس نے دلیل ہی کوئی نہیں مانگی میں نے دعوت دی ابو بکر صدیق نے فوراں ہی کلمہ پڑھ لیا آج آج یہ جو رنگ ہے نا ہمارا آپ یقین کریں لوگ مرشد پکڑ کے بھی کہتے ہیں حضرت جی وہ تو ٹھیک ہے پر ذرا حکمت تو بتا دے وہ میں نے کہا بے وکوف غلام بھی کبھی حکمتیں پوچھتے ہمارے ہم بہت سارے لوگ ہیں ابھی بھی ایک دفعہ ہمارے صدر صاحب بھی صدر تو خیر پاکستان میں بنائے وہ جاتا ہے جس کو اقل ذرا تھوڑی کم ہو تاکہ وہ ایسے ہکومت کے معاملات میں مداخلہ نہ نہ کرتا پھرے اس کو کہا انہوں نے ٹیم نہ جا کے پھیتہ کٹا اس کو ہلدا وقت پہ اس سے زیادہ تیری کوئی حسیت نہیں اللہ ماشاءاللہ صدر صاحب نے بھی ایک دفعہ کہا تھا مجھے بتائیں جی سعود کی حکمت کیا ہے کیوں حرام ہے بھئی تیرا کیا کام ہے حکمت پوچھنا امام محمد بن امبل ایک غلام خرید کے لائے فرمانے لگے تیرا نام کیا ہے تو کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا آپ کسی کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھو گا مجھے بلا رہے ہیں غلاموں کا بھی کوئی نام ہوتا ہے فرمائے یہ کمرے ہیں کوئی کمرہ پسند کر لے کس میں رہے گا اس نے کہا حضور غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی جہاں آپ اشارہ کریں گے میں سو جاؤں گا تو امام محمد بن امبل فرمانے لگے کھائے گا کیا رو پڑا کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے جو روٹی بچ گئی دے دیجئے گا کھا لوں گا تو امام محمد بن امبل کہتے ہیں مجھے وجد ہو گیا میں نے کہا جا تو اللہ کی رضا کے لئے آزاد ہے تو غلام بننے کے نہیں تو تو آقا بننے کے قابل ہے یہاں غلام روز پوچھتا ہے کہ نماز پڑھوں گا تو ملے گا کیا اور غلام ابھی تک کہہ رہے داڑی تکھوں گا تو پتہ نہیں سونا لگوں گا کے نہیں ابھی تک سوچ رہا ہے تیرا کیا کام ہے سوچنا ہم نے نے کبھی کترے پہ گوھر کیا اور نہ دریا دیکھا بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے حضرت ابو مکر صدیق کی زندگی کا درست سنو یقین کی دولت اور مضبوط یقین اس میں کمزور ہی نہیں بخاری شریف میں حدیث ہے راوی کون ہے سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی یہ نوجوان دوست خس خساں توجہ کرے میری بات پر میری کچھ طبیعت آم محسوس کر رہے ہیں لہجہ ٹوٹا ہوا ہے میری طبیعت صحیح نہیں تھی لیکن جس دوست نے ٹائم لیا اس نے بھی کوئی خاصی محبت سے لیا اور پھر میں ایک جگہ پہ نہیں گیا تھا ایک دفعہ تو کاری صاحب نے جنہوں نے بھلایا تھا آباد میں مجھے کہنے لگے حضرت جی لوگوں نے مجھے بڑا پریشان کہ کہا جیساں تُسا ٹائم ہی نہیں لیا تو زیہم ہی لگے تو مجھے بڑا احساس رہتا ہے کہ چلو بھادا تھا تو میں نے کپہ ہون جاتا ہوں اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی بات بھی آپ تک پہنچا سکو آیا ہوں چلو اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا تعلیب یہ بندہ آزاد عزیز بھائی گوھر کرنا حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں حضور نے فرمایا عمرہ کرنا ہے چودہ پندرہ سو سے عبا تیار ہو گئے ہدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو قریش مکہ نے روک لیا نہیں کرنے دیں گے اگلے سال آئیے گا سلح ہونے لگی شرطیں لکھی جانے لگی اب وہ شرطیں اس طرح کی تھی کہ لگتا تھا کہ مسلمان دب کے سلح کر رہے ہیں مثلا ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ آ گیا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے اور اگر کوئی مکہ سے جان چڑا کے مدینے چلا گیا تو مدینے والوں پہ ضروری ہوگا واپس کرنا سمجھا رہی ہے نا جی میری بات کی مکہ والے واپس نہیں کریں گے اور مدینے والوں پہ لازم ہے کہ وہ واپس اب یہ شرط برابر کی نہیں تھی تو صحابہ کہتے ہیں حالانکہ سب سے زیادہ فائدہ اسلام کو اس شرط نے دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ چونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کی کنجیاں تا فرمائیے نا تو حضور نور نبوہ سے پہلے دیکھ رہے تھے کہ سب سے زیادہ نفع اسی شرط سے ملے گا ہوا یہ کہ اب مسلمان اگر کوئی جان چھڑا کے آتا تھا نا مکہ سے اسے پتا تھا محبوب نے وعدہ کیا ہے حضور پناہ نہیں دیں گے مدینے میں نہیں رکھیں گے وعدہ ہے سرکار کا ظاہری طور پہ نہیں رکھا جائے گا اور مکہ واپس جائے گا تو وہ ماریں گے اب وہ بندہ پتا کیا کرتا تھا توجہ ہے میری بات پر وہ کسی تیسری جگہ جا کے بیٹھتا تھا اور جس شہر میں بیٹھتا تھا سارے کا سارا شہر ہی مسلمان کر لیتا تھا تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا اسلام اور اسی شرط سے اس کی ایک تفصیل ہے میں اس میں جاتا نہیں اسی شرط سے مجبور ہو کے پھر صلاح کے لیے تیار ہوئے قریش مکہ کے یہ شرط ختم کر دو لیکن شرط وقتی طور پر بڑی کڑوی لگتی تھی حضرت عمر جلالی آدمی تھی فرماتے ہیں یہ شرط حضور نے مان لی اب میں میرے اندر بات حضم نہیں ہو رہی تھی میں پریشان تھا اور احرام بھی باندے ہوئے تھے سیابا نے ہم نے دیکھا ہے فلائٹ چھے گھنٹے لیٹ ہو جائے تو حاجی کہتے ہیں ائرپورٹ ہی توڑ دینا سارا تمہیں نہیں پتا ہم نے احرام باندے ہوئے احرام باندے توجہ ہے میری بات پر پیر صاحب کسی کو کہا جائے نا تیرا استخارہ کر دیا ہے کام ہو جائے گا چلو کر لو اوہ کام نہ ہو تو بندے کہتے ہیں پیر ہی کامل نہیں اس نے کہا تا ہو جائے گا تو یہ تو ہوا ہی نہیں اب تو لوگ ان باتوں میں شیخ کو تولتے ہیں معاذ اللہ حضور نے فرمایا احرام باندے ذرا اکل پہ دستک دینا وہاں کی وہاں آکے بات تیہ ہو گئی سلح ہو گئی شرط یہ بھی مان لی کہ اس سال عمرہ نہیں کرنا چودہ پندرہ سو بندے نے احرام باندھا ہو اس کو کہا جائے کھولو گھر جانا ہے مسئلہ مشکل ہے کہ نہیں حضور نے فرمایا کھول دو بھئی احرام حضرت عمرہ کہتے ہیں میرے سمیت کوئی بھی نہیں اٹھا جو سب سے پہلے اٹھے وہ ابو بکر صدیق تھے سب سے پہلے اٹھے کپڑے بدلے کہتے ہیں ایک بندے نے کہا ابو بکر تو نے فٹا فٹی کھول دیا وہ کہنے لگے میں نے نہ مرضی سے باندھا تھا نہ مرضی سے کھولا ہے حضور نے فرمایا تھا باندھ لو تو باندھ لیا انہوں نے کہا کھول دو تو کھول دیا ختم ہو گئی بات حضرت عمرہ کہتے ہیں مجھے تسلی بھی نہیں ہو رہی تھی تشفی بھی نہیں ہو رہی تھی سب لوگ تو چلے گئے اتنی جرت نہیں کرتے تھے میں بات پوچھ بھی لیتا تھا جناب عمرہ کہتے ہیں میں چلا گیا معبوب کے خیمے میں حضور تشریف فرماتے ہیں تو میں جلال میں چونکہ ان کے جلال میں بھی خلوص تھا لہذا ان کی گفتگو قبول کی گئی سمجھا رہی ہے میری بات کی خلوص ہونا خلوص کچھ لوگ کڑوے ہوتے ہیں ذات کے لیے وہ صحیح نہیں اور جو واقعی اصول پہ کڑوے ہوں تو ان کی کڑوہ حد قبول ہے کرنی چاہیے حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ چونکہ مخلص تھے تو شعبہ کہتے ہیں ان کا اخلاص تھا تو ان کی بعض باتیں قبول ہوتی تھے سیدھے حضور کے کمرے میں ذرا گوھر کرنا خیمے میں جا کے عرض کرنے لگے یارسل اللہ آپ سچے نبی ہیں نا فرمایا بلکل سچا ہوں قرآن سچا ہے بلکل سچا ہے دین سچا ہے بلکل سچا ہے تو کہا حضور ہم دب کے سلح کیوں کریں دب کے سلح کیوں کریں بلکہ اس سے پہلے یہ پوچھا کہ یارسل اللہ آپ نے کہا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر میں نے کہا تھا عمرہ کریں گے کہ اسی حال ہی کریں گے کریں گے انشاءاللہ کیوں نہیں کرنا تو کہا حضور ہم دب کے سلح کیوں کریں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر چپ کر جا میں اللہ کا رسول ہوں میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا وہی کہتا ہوں جس کا میرا رب مجھے حکم دیتا ہے حضرت عمر کہتے ہیں میں وہاں سے واپس آیا ادھر دیکھیں واپس آیا سامنے جناب صدیق اکمر کا خیمہ تھا میں ان کے خیمے میں چلا گیا وہی بات میں نے دہرائی میں نے کہا ابو بکر معبوب سچے ہیں کہا بلکل سچے قرآن سچا ہے بلکل سچا ہے اسلام سچا ہے بلکل سچا ہے تو کہا انہوں نے کہا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے تو کہتے ہیں حضرت عبو بکر صدیق کہ میں نے نہ لفظوں میں فرق دیکھا نہ حرفوں میں فرق دیکھا حروف بھی اتنے لب و لہجہ بھی وہی یہاں غزور مسکرائے تھے تو مسکرانے صدیق بھی لگے کہنے لگے عمرہ انہوں نے کہا تھا کہ عمرہ کریں گے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے کہتے ہیں حروف بھی اتنے لفظوں کا حجب بھی اتنا کہ یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کریں گے کہتے ہیں میں نے کہا ابو بکر ہم دب کے صلاح کیوں کرے تو کہتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے عمر تجھے تیری مہار ہوئے چوب کر زیادہ باتیں نہ کر وہ اللہ کے رسول ہیں اپنی مرضی سے بولتے نہیں وہی فرماتے ہیں جن کا رب بولے حکم ارشاد فرماتا ہے حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے میں ساری زندگی سوچتا رہا کہ ابو بکر کا ایمان کس طرح کا ہے اور یہ محبوب کی محبت کے کتنے شناسہ ہیں مزاد کو کتنا جانتے ہیں کہ لفظ بھی اسی طرح کے بولتے ہیں جس طرح کہ میرے محبوب نے ارشاد فرمائے تو جناب صدیق اکبر کا جو ایمان ہے ایمام غزالی نے حدیث لکھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھوں اور ابو بکر کا دوسرے پلڑے میں رکھوں تو ابو بکر کا ایمان پھر بھی وزنی نکلے گا ابو بکر کا ایمان پھر بھی آج مسئلہ پتہ کیا ہے مسلمانوں کو یقین کی دولتی نہیں آسل آپ یقین کریں اگر آپ نراز نہ ہو ایک کالم نبیس نے دفعہ کالم لکھا تھا میں نے اس کو فون کیا میں نے کہا یہ تُو نے کیا لکھا تو وہ کہنے لگا آپ میرے ساتھ مقالمہ کر لیں بیٹھ جائیں کبھی اس نے کہا تھا علماء کہتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ نافذ کریں تو اس پر ریفرینڈم تو کرائیں کتنے لوگ ہیں وہ کہنے لگا کہ بہت سارے ایسے مشائق ہیں جن کو ابھی تک ماز اللہ خود انشراح صدر لیں کہ نافذ بھی ہونا چاہیے کہ نہیں تو میں نے کہا یہ تیری بات تمیز ہی ہے عوام تو بعض اوقات کا لا نام بھی ہوتے ہیں لیکن جنہیں اللہ دولت نور عطا فرماتا ہے انہیں پتا ہے کہ محبوب کا نظام آئے گا تو سارے دو خدور ہو جائے گی لیکن میرے بھائی یہ یاد رکھیں ابھی تک یقین کی وہ دولت خاجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے میں حالات دیکھ رہا تھا ایک شخص نے آکے کہا حضور میں نے مرید ہون ہے اب تو خیر کمپنی کی مشہوری کے لیے بندے چھوڑے ہوتے ہیں اور اب تو کرامتیں فیس بک پہ آتی ہیں اس کو بھی عرام آیا ہے دام کرایا ہے تو باقی بھی سارے آج ہو جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں اے جنہ ویکھیا نہیں یوں کرن گلان جنہ ویکھ لیا ہوتے بھول دے ہی نہیں خاجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس بندہ مرید ہونے آگیا کدھر آئے ہو اس نے کہا حضور میں ایک پیر کا مرید تھا وہ کامل نہیں تو میں نے آپ کی بیعت کرنی ہے فرمانے لگے تجھے کیسے پتا چلا کامل نہیں کیا تیرے پاس ستھارٹی ہے کس طرح تول لیا کہا حضور نہیں بس کہا کوئی شریک باحت ہے تو بتاؤ کہا کوئی شہ نہیں فرمانے لگے جا اللہ کی رضا کے لیے یقین کامل کے ساتھ اسی کی خدمت کر اگر اس کے بیچ کچھ بھی نہ نہ ہوا تو اللہ تیرے یقین کامل کی برکت سے تجھے ضرور فیضیاب فرما دے گا تو تو یقین پختہ کر یہاں تو یقین کریں یقین اتنا کمزور ہو گیا حضرت صدیق اکبر کی زندگی پہلا درس یہ دیتی ہے کہ مسلمان ایمان مضبوط کر روٹی تجھے اللہ نے دینی ہے گاہ نے نہیں دینی لہذا نماز کے ٹائم دکان بند کیا کر اور حسن ہے ہی وہ جو میرے نبی نے کر لیا ہے ہی وہ حسن جو میرے معبوب نے کر لیا اپنی مرضی کا چیرہ بنائے گا تو کیسے حسین ہو سکتا ہے حسین تو اسی وقت ہوگا پہ چلے گا دوسری بات حضرت ابو بکر صدیق نے جب غلامی اختیار کی نا ہمارے ہاں نوابی بہت زیادہ ہے یہ سیٹھ لوگ اب تو سیٹھ کسی کے مرید نہیں ہوتے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سیٹھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پیسے کول ہوں تے پندرہ ٹھارہ پیر شاہم دو کارسہ دلائی دنے اب تو میں درویشوں کی نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا لیکن میں نے ایسا بھی رنگ دیکھا ہے کہ غریب آدمی بیچارہ وہ ترس کے گیا ہے حضرت کی زیارت کر دیں تو حضرت نے کہا ہے صبح آٹھ بجے آنا ٹائم نہیں اور اگر کچھ سیٹھ آ گیا ہے تو حضرت جی اس کو اپنے آتھوں سے بوٹیاں ڈال ڈال کے دے رہے ہیں یہ زیادتی ہے لوگ ہم سے شکوا کرتے ہیں مجھے ایک دفعہ ایک شخص کھڑا کر کے کہنے لگا حضرت صاحب جتنا پروٹوکول وزیروں کا ہے اتنا ہی پیروں کا ہے اور اگر ہمارے لئے وزیر کو ملنا مشکل ہے تو پیر کو ملنا بھی بڑا مشکل ہے پہلی بات تو یہ کہ سیٹھ لوگ اس طرف آتے نہیں ان کو دنیا دار پیر ملتے ہیں تو ان کا بھن کچھ اور جاتا ہے اور اگر کوئی کسی کا مرید ہو بھی جائے تو مرید ہو کے بھی سیٹھ ہی رہتا ہے یہ جس آدمی کے پاس پچاس ساٹھ ہزار روپیہ ہوتا ہے وہ مسجد میں واکر لا کے دیتا ہے کہتا ہے مولی صاحب صفائی کی ہے ٹائم کے ساتھ کر دے نا واکر کے ساتھ حالانکہ خود جھاڑو نہیں اٹھاتا جب تک تو خود جھاڑو نہیں اٹھاتا اور رب کریم کے گھر میں حاضری نہیں دیتا تجھے روانی قوت کیسے میسر آئے گا اٹھ فریدہ ستیہ چاڑو دے مسید تو ستے رب جاگ دا تیری ڈا دے نال پرید اٹھ فریدہ ستیہ خلقت وے کھن جا متے کچھ مل جائی بخشے آ تو بھی بخشے آ جا چاہیے تو یہ کہ جب آپ کسی کے بیعت ہو گئے مان جو لیا تو اب غلامی کریں اب نوکری کریں حضرت ابو مکر صدیق کا کمال یہ ہے کہ جب انہوں نے مانا سیٹ بھی تھے رئیس آدم بھی تھے مالدار بھی تھے پھر انہیں غلامی کی تو کھل کے کی تھوڑا تھوڑا چلنے کا مزہ ہی نہیں ہوتا بھائی لطف آتا ہی تا بھائی جب بندہ کھل کے غلامی کرتا ہے کھل کے غلامی کرتا ہے دیکھیں نا انداز تنزل مال میں حدیث ہے ویسے بخاری مسلم میں بھی ہے لیکن چونکہ وہاں تفصیل ہے تو وہیں سے عرض کرتا ہوں کسی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی حضور آپ زندگی میں سب سے زیادہ رازی کاب ہوئے بڑے وقت آتے ہیں بندہ رازی ہوتا ہے بیٹے کے پیدا ہونے پہ بھی ہوتا ہے اپوائنٹ میں لیٹر ملنے پہ بھی ہوتا ہے جس دن فارغو تحصیل ہوتا ہے اس دن بھی بڑے رازی ہوتا ہے شادی کے موقعے پہ بھی لوگ بڑے رازی ہوتے اور بھی بڑی جگہیں ہوتی ہیں رازی ہونے کی اور آپ کو اللہ نے بڑے موقع بھی یہ مسلمان بھی ہوئے خلیفہ بھی بنے کہا کب رازی ہوئے تو فرمانے لگے جس دن میں نبی پاک کو مکہ سے مدینے لے کے آ رہا تھا حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے رستے میں گرمی بڑی شدید ہو گئی ادھر دیکھنا فرماتے ہیں حضور کے چہرے پر میں نے گرمی کے آثار دیکھے میں پریشان ہو گیا دل کیا کچھ سایہ ملینا تو حضور کو آرام کراؤں کہتے ہیں میری نظر اٹھی تو ایک پہاڑ کی ڈھلان تھی میں نے ارز کی حضور اجازت دیں تو سایہ دیکھا ہوں کہا دیکھا ہو فرماتے ہیں میں سایہ دیکھنے گیا سایہ ٹھیک تھا ایک آدمی اس میں لیڑ سکتا تھا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے اپنی پگڑی کھول کے اس جگہ کی صفائی کی پھر کندوں سے چادر اتار کے بچھائی عرض کی حضور یہاں تشریف لائے کہتے ہیں محبوب لیٹ گئے اب میں ڈھونڈنے لگا کوئی تھنڈی چیز ملے تو محبوب کو پیش کرو ایک چرواہ بکریاں چاہتا تھا اس کے پاس میں لکڑی کا پیالہ لے کے گیا میں نے کہا بھائی ایک بکری کا دودھ دے دوگے اس نے کہا یہاں مہنگا دوں گا میں نے کہا تو مو مانگی قیمت مان میں تیار ہوں دے 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 فرماتے ہیں اس نے جب تیہ ہو گیا اس کے ساتھ تو میں نے کہا در اٹھہر جا پہلے بتا کمہ کہاں ہے اس نے کہا وہ پاڑ کے پیچھے ہے تیرے لئے مشکل ہوگا پاڑ کے پیچھے تو کیسے جائے گا آپ فرمانے لگے تو مجھے نہ سفر نہ بتا یہ بتا ہے کہاں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوب رسول